اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اگر اللہ تعالی آپ کو مال زیادہ دے تو اس کو صدقہ خیرات میں صرف کریں فقیروں اور مہتاجوں کی مدد کریں اس کا بڑا اثر ہوتا ہے ان کے دل سے جو دعا نکلتی ہے اللہ تعالی ان کی دعاؤں سے آپ کی بلائیں اور تکلیفیں دور فرماتا ہے اسی طرح آپ دوسروں کو مہمان بنائیں حضرت ابراہیم علیہ السلام مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھایا کرتے تھے مہمان بنانا کتنا خوبصورت ہے کہ مہمان کے ساتھ آپ جتنا بھی کھائیں گے اس کھانے پینے کا کوئی حساب نہیں ہوگا ورنہ آپ کھائیں گے بہت زیادہ کھا لیں گے تو پوچھا جائے گا کہ بھئی آپ کا پیٹ تو اتنے سے بھر گیا تھا آپ نے زیادہ کیوں کھایا مہمان بنا کر کھائیں گے مہمانوں کے ساتھ کھائیں گے تو کتنا بہتر ہے جتنا بھی کھا لیں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوگی تو مہمان بنایا کریں تعلقات بھی بہتر ہوتے ہیں اور اس طرح سے کھانا بھی آپ آرام سے کھا سکتے ہیں مسلمان بھائیوں کے ساتھ احسان کریں ان کو ہدیہ دیں توفہ دیں اور خاص طور پر دیکھیں آپ دیکھیں کہ جو آپ کا دوست آپ کا رشتہ دار آپ سے ناراض ہونے والا ہے آپ اس کو توفہ تعائف دے دیں توفے دے کر اس کا دل جیت لیں تو اس طرح سے الحمدللہ وہ آپ کا دوست بن جائے گا آپ اس کے دل میں آپ چھا جائیں گے تو اس طرح محبت اور پیار اور اخوت بھائی چارے کی فضا قیم ہو جائے گی اتحاد اتفاق بڑھے گا یہی اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے توفہ تعائف دیتے تھے تاکہ آپس میں محبت پیار خلوص پیدا ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں مسلمان قریب ہو جائیں دور نہ ہو اور جائز جو اسلام کی رسمیں ہیں وہ بے شک کٹھے مل کے ادا کریں اس میں خوشی کی بات ہے لیکن جو باہر سے رسمیں آتی ہیں اج سے اجتناب کریں اس طرف نہ دیکھیں سخاوت کریں کنجوسی نہ کریں اور ایک اور بات بہت اچھی ہے جو اپنی آبرو اور عزت پر خرج کریں بعض بچے بعض بندے ہوتے ہیں جیسے وہ کچھ حرس کرنے والے لالچی ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ان کو بھی تھوڑا تھوڑا کبھی خلا بلا دیں ان کی خدمت بھی کر دیں ایسا نہ ہو کہ کبھی وہ آپ کو تانہ زنی کریں عیبت کریں یا کچھ ایسا کریں تو ان کی بھی خدمت کر دیں تو کوئی بات نہیں ہے اللہ آپ کی عزت سلامت رکھے گا کیونکہ بعض لوگ ہوتی ہیں وہ جو ہے امیر بھی ہوتے ہیں لیکن وہ ہوتے کنجوس ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایسوں کو کبھی کبھی تھوڑا بہت خلا بلا دیں تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ ان کی زبان سے آپ کے خلاف کوئی بات نہیں نکلے گی تو اس لیے کہ فساد فتنہ نہیں پیدا ہوگا تو اس سلسلے میں اگر آپ ان کو خلا پلا دیں گے تو یہ کوئی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اس سے آپ فتنہ فساد کو بچا رہے ہیں معاشرے کو معاشرے کو اس سے بچا رہے ہیں تو اللہ بھی فتنہ فساد کو پسند نہیں کرتا اس لیے اللہ نے فرمایا واللہ لا یحب الفساد اللہ تعالی فساد کو بالکل پسندی نہیں کرتا نہ محبت کرتا ہے ایسے لوگوں سے اور نہ ان کو دیکھنا چاہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی یہ فرماتے ہیں کہ وہ چیز جس کے ذریعے سے لوگ اپنی عزت کا تحفظ کریں وہ بھی صدقہ میں شمار ہو جاتی ہے اس لیے اپنی عزت کے تحفظ کے لیے اگر کسی کو کچھ دینا بھی پڑ جائے تاکہ عزت سلامت رہے تو یہ بھی بہتر ہے اللہ اس کا صدقے کا ثواب آپ کو دے گا اسی طرح دیکھیں کہ مال جو غیبت اور بدخوئی کا راستہ بند کرتا ہے اور تشویش پریشانی کی آفتوں سے بچاتا ہے بدلہ لینے اور دشمنی ڈالنے سے روکتا ہے وہ بھی صدقہ بن جاتا ہے تو اس لیے کوشش کریں کہ ایسے لوگ جو آپ کو تشویش پریشانی اور مصیبتوں اور بدخوئی اور دشمنی اور بدلے میں ڈالنا چاہتے ہیں تو ان کو بھی اگر تھوڑا بہت خدمت کر کے چپ کھرا دیں تو اس طرح اللہ آپ کو عجر دے گا اور وہ آپ کا جو خرچ کریں گے وہ صدقے میں شمار ہو جائے گا اسی طرح سے مال جو ہے آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ مال کو خرچ کرنے سے مال بڑھتا ہے خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ مال کو خرچ کر کے آپ وقت بچا لیتے ہیں یعنی وقت جو کہ آپ فرض این فرض عبادات کرتے ہیں نیکی کے کام کرتے ہیں اور واجبات ادا کرتے ہیں دین کے کاموں میں اور اللہ کے حکم مطابق چلنے میں آگے بڑھتے ہیں اس طرح آپ اگر کچھ خرچ کرتے ہیں وہ خرچ بھی ثواب لکھا جاتا ہے اس کا بھی اللہ تعالیٰ آپ کو عجر عظیم عطا فرمائے گا انشاءاللہ اسی طرح اگر آپ کے پاس اللہ تعالیٰ بہت زیادہ دیتا ہے تو آپ کہیں پل بنوا دیں کہیں سرائے بنوا دیں کہیں مسجد بنوا دیں کہیں پر آپ مدرسہ بنوا دیں کہیں دین کے لیے کوئی کام کتابیں اور لیبریریاں بنوا دیں لوگوں کے لیے اور کوئی شفاہ خانہ بنوا دیں کوئی ڈسپینسری بنوا دیں کچھ فقیروں اور درویشوں کے لیے بھی کوئی مال کا ایک حساب رکھیں تاکہ ان کو بھی آپ کچھ کپڑے لے کر کچھ بستر اور مختلف چیزیں جیسے ہوتی ہیں ضرورت کی وہ لے کر دیکھیں جو درویش لوگ ہیں جو دوسروں سے مانگنے کا سوچ تک نہیں سکتے ڈھونے ایسے بندے پھر ان کو دیں ان کی دعا جب لگتی ہے نا تو آپ کی وہ باتیں بھی پوری ہو جاتی ہیں جو تقدیر میں آپ کی حق میں نہیں ہوتی کیونکہ دعا جو ہوتی ہے نا وہ تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے دعائیں لیں ایسے بندوں کی یہ بہت اچھی بات ہے اور کوشش کریں کہ جو جو مال ہوتا ہے نا بعض اوقات مال بندے کے پاس زیادہ ہوتا ہے نا تو زیادتی مال کی بندے کو گناہوں میں لے جاتی ہے کسی مال سے بندہ شراب پیتا ہے زنا کرتا ہے رقص و سرود کی محفلوں میں جاتا ہے بے حیائی برائی اور فہاشی میں گرتا جاتا ہے گندہ ہو جاتا ہے لتھر جاتا ہے اس میں اور بلکل وہ جو ہے نا کیچڑ میں پس کر وہ کسی کام کا نہیں رہتا تو وہ اس طرح کی حالت آتی ہے پھر ایمان بھی ضائع کر بیٹھتا ہے اور جب موت قریب آتی ہے تو پھر کلمہ بھی نہیں پار سکتا تو بہتر ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کبھی گناہ ہو غلطی ہو جائے تو فوراں توبہ کریں اور اللہ کے ساتھ رابطہ بحال کریں اور اگر پیسے زیادہ آ جائیں تو آپ اس سے رفاہ عامہ کے کام کریں خدمت کریں اور صلح رحمی کریں اور معاشرے میں دیکھیں خاص طور پر اپنے خاندان میں پہلے دیکھیں ان رشتوں میں جو آپ کے ماں کی طرف سے ہیں ماں باپ کی طرف سے یعنی بہن بائیوں میں جو کوئی غریب ہو گیا ہے اس کی مدد کریں اور جو بڑا ہے یعنی کہ اس کو بھی کہیں کہ وہ بھی آپ کے ساتھ مددگار ہو جائے اس طرح سے کوئی رشتہ داروں میں دیکھیں کسی کے رشتے ہونے ہیں شادیاں ہونے ہیں کچھ ضرورت ہے ان کی خدمت کریں ان کی بھی تاکہ وہ اس ان کی شادیاں بچوں کی ہو جائیں اس میں مدد کریں اسی طرح آپ دیکھیں جہاں جہاں ضرورت ہے کوئی بیمار ہیں ان کی خاطر توازو کریں تاکہ وہ علاج ان کا پورا کرائیں ان کے لئے دوائی داروں کا کچھ خرچہ دیں اور اسی طرح بچے بڑھتے ہیں تعلیم کی طرف بھی خیال کریں کوشش کریں کہ ضرورت جو ہے جن کی وہ ضرورت پوری کریں ڈھونڈیں ایسے لوگوں کو تو اسی طرح آپ دیکھیں کہ خاص طور پر جو بندہ پھر بھی اگر وہ جاؤ کی روٹی پہ گزارا کرے موٹا کپڑا پہنے تو یہ بڑی حمد کا کام ہے سلمان علیہ السلام حالانکہ اس کو اللہ تعالی نے پوری دنیا میں بادشاہد دی تھی اللہ کے بہت برگزیدہ پیغمبر تھے اور وہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے تھے اور پھر موٹا کپڑا پہنتے تھے اور معمولی گزا پر گزارا کرتے تھے کپڑے معمولی ہوتے تھے ان کے کوئی قیمتی کپڑے نہیں ہوتے تھے حالانکہ سلمان علیہ السلام کی بادشاہد پوری دنیا پہ تھی پھر بھی معمولی گزا پر اور ہلکے کپڑے پہنتے تھے اور نہ قیمتی کپڑے نہ کچھ اس طرح کی باتیں ہوتی تھیں آج کل دیکھیں کہ جو بہت زیادہ امیر ہو جاتا ہے تو وہ تو شو بازی ہوا مارتا ہے نا تو وہ تو اس طرح نہیں کرتا اگر کوئی اس طرح کرے تو پھر یہ سلمان علیہ السلام کی سنت بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام اتنا دو جہانوں کے سردار ہیں پیغمبروں کے وہ سردار ہیں اور رحمت اللہ العالمین ہیں تو ان کی شان دیکھیں وہ بھی تو اسی فقیری میں ہی مسکینی میں ہی انہوں نے زندگی گزاری اور اللہ سے دعا کیا کرتے تھے مجھے مسکینوں میں ہی رکھ کتنی خوبصورت زندگی انہوں نے گزاری اور سادگی کی کیسی مثال قیم کی اس طرح ہم سادگی کی مثال قیم کریں تو کس طرح خوبصورت زندگی ہماری ہو جائے گی غور تو کریں نا یاد رکھیں کہ زیادہ جو مال آ جاتا ہے نا اس سے بندے کو آسانیاں زیادہ ہو جاتی ہیں بندہ ایش و عشرت کے سامان زیادہ خریدتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ عبادات اور جو فرائض واجبات کی طرف بندہ اس سے غافل ہوتا جاتا ہے اور پھر بندہ جو ہے نا حتیٰ کہ وہ گناہوں میں پڑ جاتا ہے پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی جاتا رہتا ہے اور منافقین ایسا زیادہ کرتے ہیں اس لئے آپ دیکھیں نا قرآن پاک میں سورہ مجادلہ کی آیت نمبر سترہ دیکھیں اللہ فرماتا ہے عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تغنیہ انہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیعہ اولائکہ اصحاب النار ہم فیہا خالدون اللہ فرماتے ہیں لن تغنیہ انہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیعہ ان کے نہ تو مال کام آئیں گے اور نہ ان کی اولاد کام آئے گی اللہ کے پاس کوئی چیز ان کی کام ہی نہیں آئے گی یہ جو ہے نا چاہے آپ اولاد کے لیے مال چھوڑ کے چلے جائیں بلڈنگیں چھوڑ کے چلے جائیں مکان چھوڑ کے چلے جائیں ان کے لیے بڑا بڑا کچھ چھوڑ کے چلے جائیں وہ آپ کے اولاد کام نہیں آنی انہوں نے ضائع کر دینا ہے سارا آیاشی میں موج مستی میں آپ کے کوئی کام نہیں آنا آپ کا تو کام ہے آپ کھائیں پیئیں ضرورت کا اور کپڑے پہنے اور اس کے بعد صدقہ خیرات کریں آگے کے لیے اللہ کے پاس جمع کرا دیں اور پھر آپ کوئی ایسا کام کر جائیں جس سے صدقہ جاریہ ہو پیچھے آپ کو سواہ ملتا جائے بچے اللہ نے پیدا کیے ہیں ان کو رزق اللہ خود دے دے گا اس لیے جو ہے نا آپ ان کے پیچھے نہ پڑے میں اس کے لیے میں کچھ مروں تو ان کے لیے چھوڑ کے جاؤں کچھ ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے تو رزق وہی دے گا قرآن پاک میں اللہ نے خود فرمایا ہے کہ وہ پیچھے جو باروہ سپارہ شروع ہوتا ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے رزق کی ذمہ داری خود لی ہے ہر بندے کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے خود اپنے ذمہ لے لی ہوئی ہے تو پھر آپ کون ہوتے ہیں کہ آپ ذمہ داری لیتے ہیں رزق کی میں اپنے بچوں کیلئے چھوڑ جاؤں گا بچے اللہ نے پیدا کیا ہے یہ اللہ کی مخلوق ہیں آپ ساتھ تھوڑے بچے لے کر جائیں گے کل اکیلے آپ آئے ہیں خالی ہاتھیں آپ کے مریں گے دو ہاتھ اسی طرح خالی ہوں گے بچے جو ہیں اللہ نے پیدا کیے ہیں وہ پھر اللہ ان کو خود دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے تو کوئی نہیں نا اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں کتنے بڑے شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں دنیا میں دیکھیں تو صحیح ان کی شان کتنی بلند ہے وہ بھی یتیم ہو کے دنیا میں دیکھو انہوں نے کیسی زندگی گزاری سبحان اللہ ان کی شان دیکھیں پھر اور اللہ تعالیٰ نے یہ مثال دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم بطور وقت گزارا کتنا خوبصورت گزارا ہے نا اور پھر بھی دیکھیں وہ زندگی میں انہوں نے کبھی کوئی شکایت نہیں کی وہ شکر گزار تھے اتنا شکر گزار تھے کہ بندہ بیان ہی نہیں کر سکتا اور اتنا آجزی اختیار کرتے تھے کہ اس کا بھی بیان نہیں ہے حتیٰ کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کر جو ہے نا وہ نمازیں پڑھتے تھے ان کی پندلیاں مبارک سوج جاتی تھی پھر بھی وہ فرماتے تھے میں شکر ادا نہ کروں اللہ کا اتنی بات ہے تو اس لیے آپ اللہ کے شکر گزار بنیں اور جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو اللہ کے لیے خرچ بھی کریں اولاد کے لیے اگر کوئی نیک اولاد ہوگی تو اللہ تعالیٰ اس کو خود دے گا خود اس کی کرم اس اللہ تعالیٰ کرم کرے گا آپ مخلوق خدا کی بہتری کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی نسل کو اور زیادہ عطا کرے گا اسی طرح اللہ فرماتا ہے کہ لن تغنیہ انہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شایعہ وہ لوگ جو دنیا پرست ہوتے ہیں نا دنیا کے ساتھ دنیا ان میں خوب جاتی ہے ان کے اندر راسخ ہو جاتی ہے وہ دنیا سے محبت کرتے ہیں دنیا کے مال سے محبت کرتے ہیں اولاد سے محبت کرتے ہیں اور پھر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری سے غافل ہو جاتے ہیں تو پھر ایسے لوگوں کی نہ تو ان کا مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی اولائق اصحاب النار یہ دوزخ والے ہیں ہم فیہ خالدون اس میں ہمیشہ رہیں گے تو اس لیے یاد رکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے بندہ مال کی زیادتی سے بےہجائی برائی گناہ میں چلا جاتا ہے شراب پینا شروع کر دیتا ہے بےہجائی عورتیں زنا اور پتہ نہیں کیا کیا گندی کانگندے کام شروع کر دیتا ہے پھر آہستہ آہستہ ایمان سے بھی چلا جاتا ہے نام کا مسلمان ہوتا ہے اندر سب کھوکھلا ہو چکا ہوتا ہے تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نام کے مسلمان پھر وہ اندر کے کھوکھلے ہوتے ہیں تو پھر وہ قیامت کے دن ان سے حساب کتاب اللہ تعالی خود لے گا تو اس لیے کوشش کریں کہ ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے اور ہمیں شیطان اور نفس سے اپنے آپ کو بچانا ہے اللہ کی طرف ہمیں کوشش کرنی ہے کیونکہ اگر شیطان بندے پر غالب آ جاتا ہے تو پھر اللہ کے ذکر سے وہ بھولا دیتا ہے جس طرح کہ آپ اسی آیت صورت جو ہے یہ مجادلہ صورت کی اس کی انیس نمبر آیت میں دیکھیں تو اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم استحوازا علیہم الشیطان جب شیطان بندے پر غالب آ جاتا ہے فانساہم پھر وہ اسے بھولا دیتا ہے ذکر اللہ پھر اللہ کے ذکر اسے اس کو بھولا دیتا ہے استحوازا علیہم الشیطان جب شیطان بندے پر غالب آ جاتا ہے فانساہم ذکر اللہ پھر اللہ کے ذکر سے اس کو بھولا دیتا ہے اللہ کا ذکر اس سے نہیں ہو پاتا اولائے کا حضب الشیطان یہ لوگ پھر شیطان کے گروہ میں آ جاتے ہیں بشک شیطان کا جو گروہ ہے وہی نقصان میں ہے تو اس لیے شیطان کے گروہ سے بچیں اللہ کی رحمت سے اللہ والوں کے گروپ میں شامل ہوں نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھا کریں اور اچھے کام کیا کریں جو اللہ نے دیا ہے اس کو اللہ کے حکم کے مطابق چلائیں تقسیم کریں اور آگے بھیجیں اور اللہ کے فرما بردار رہیں فرائض واجبات سنتیں اور نوافل میں آگے بڑھ کر اللہ کے دوست بن جائیں اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے آمین